مولانا جامی نے فرمایا تھا کہ سگیس جامیوں جائش ہمیشہ خاکے درت نہ آن سگے کے بہر آستانہ باشد سگیس جامی ایک ایسا کتہ ہے کہ اس کا مسکن جو ہے اے محمد عربی تیرا دروازہ ہے تیرے دروازے پر بیٹھنے والا کتہ ہے جامی نہ آن سگے کے بہر آستانہ باشد وہ کتہ نہیں جو ہر آستانے اور ہر دروازے پر پھرتا ہو وہ کتہ نہیں یہ ایسا خاص کتہ ہے جو محمد عربی کے دروازے پر بیٹھتا ہے خاص بات اس دور کا آدمی یہ اعتراض کرتا ہے لقد خلقنا لنسانا فی احسن تقویم کے حوالے سے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے تو وہ اپنے کو کتہ کیوں کہتا ہے بڑا اہم اعتراض ہے جس کی نشاندین انہیں کی تو اس سلسلے میں انہوں نے بھی واضح کیا تو وضاحت اس کی مزید یہ ہے کہ یہ ایک اعتراف عجز کا ایک پہلو ہے تو زیدن کل اصدے زید شیر کی طرح ہے اب اس کی دم تو نہیں ہوتی یا اس کے وہ پنجے وغیرہ اور پوری حیوانیت تو اس پر نہیں ہوتی زیدن کل اصدے ہماری کتابوں میں جب پڑھتے تھے کسی زمانے میں کچھ یاد ہیں باتیں تو زیدن کل اصدے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شیر ہے مکمل فِس شجاعتِ شجاعت میں بہادری میں وہ شیر کی طرح ہے تو جو شخص اپنے آپ کو منصوب کرتا ہے کتے کی نسبت سے تو اس سے مطلب جو اس کا ہوتا ہے وہ اظہارِ انکسار ہوتا ہے جامی صاحب نے بھی اظہارِ انکسار اور اعترافِ عجز کے طور پر بھی جس جس نے استعمال کیا ہے یہ لفظ کیا ہے یہ نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ نے اس کو انسان بنایا اور وہ اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے اعترافِ عجز ہیں اللہ کے فضل سے رودکی سے گرامی تک کا عدب کا مطالعہ اور وہ دورِ جاہلیت سے متاخرین تک عربی کا مطلعہ ہم نے کیا ہے ساری عمر عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں یہ کوئی ہمارے لئے نئی بات نہیں ہے لیکن جو نیا خیال نئی بات نئے انداز سے ایسے غیر معروف لوگ جو دنیا میں مشہور نہ ہو سکے لیکن ان کا ایک ایک شیر ایسا ہے جو زندہ رہ گیا اور ان کو بھی زندہ کر گیا کہتا ہے پروسہ صاحب ملازہ فرمائیں گے کہ شادم کے دامنم سگے کوئے تم ہی کشت کہتا ہے میں خوش ہوں اس لیے کہ میرا دامن تیری گلی کا کتہ کھینچ رہا ہے میرے دامن کو پکڑا ہے تیرے گلی کے کتے نے میں اس پر خوش ہوں شادم کے دامنم سگے کوئے تم ہی کشت ہی شادیے دگر کے بسوئے تم ہی کشت اور یہ دوسری خوشی یہ ہے ایک تو تیری گلی کا کتہ مجھے پکڑے ہوئے ہیں اور دوسری خوشی یہ ہے کہ وہ تیری طرف مجھے کھینچ رہا ہے تیری گلی کا کتہ میرے دامن کو کھینچ رہا ہے اور دوسری خوشی یہ ہے کہ تیری طرف کھینچ رہا ہے کیونکہ اپنے مالک کی طرف وہ بھی جا رہا ہے اور مجھے بھی لے جا رہا ہے تو وفاداری حلوس جیسا کہ پروفیسر صاحب نے کہا یہ تفسیرِ رول بیان نے مفسرِ رول بیان نے ایک آیت کے تحت کتے کی دس خسلتیں لکھی ہیں اس نے کہا لکھا اسماعیل حقیہ فندی مصری نے کہ اگر یہ انسان میں پائی جائیں تو وہ کامل ولی ہو جائے عرض کر کیا ہے کہ رحمت کا بلاوہ دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا مالک تیرا فضل پر دھلا ہے آجا دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا مالک تیرا فضل پر دھلا ہے مایوس نہ ہو کسرتِ اسیاں کے سبب دروازہِ مغفرت کھلا ہے آجا اعلانِ رحمتِ حق تعالی کہ دروازہِ فضل کھٹ کھٹائے تو سہی دروازہِ فضل کھٹ کھٹائے تو سہی دل میں جو مقاصد ہیں بتائے تو سہی مو مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی لیکن میرے در پہ کوئی آئے تو سہی آن کو سوچ سے فضل دیتا ہے دیکھا ہوگا کبھی برستہ بادل وہ دینے پہ آجائے انتباہِ ربانی کہ غیروں سے یہ رسم و راہ میرے ہوتے غیروں سے یہ رسم و راہ میرے ہوتے در پردہ بتوں کی چاہ میرے ہوتے غیروں سے یہ رسم و راہ میرے ہوتے تر پردہ بتوں کی چاہ میرے ہوتے کس چینے تمہیں مجھ سے کیا مستغنی یا ایوہل انسانو ما غرہ کبی رب کل کریم کس چینے تجھے مجھ سے کیا مستغنی اوروں کی طرف نگاہ میرے ہوتے انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے قرآن نے بیان کیا خلقت میں تراب کے سوا کچھ بھی نہیں خلقت میں تراب کے سوا کچھ بھی نہیں ایک اصل خراب کے سوا کچھ بھی نہیں رکھ لے کوئی بھی نام کچھ بھی بن جا تو قطرہ آپ کے سوا کچھ بھی نہیں عرض کیا ایک قرآنی آیت کے تحت یہ اتنا نہ کر نہ اتنے جذبات میں رہ اتنا نہ کر نہ اتنے جذبات میں رہ حد سے نہ گزر تائرہِ ذات میں رہ اتنا نہ کر نہ اتنے جذبات میں رہ حد سے نہ گزر تائرہِ ذات میں رہ ایک قطرہِ ناپاک نصب ہے تیرا ایک کترہ ناپاک نصب ہے تیرا اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ اتنا نہ اکڑ نہ اتنے جذبات میں رہ حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ ایک کترہ ناپاک نصب ہے تیرا یہ اس کی حقیقت ہے ختم نبوت کے حوالے سے ایک ربائی کہ ماں فوق اقول بن کے آہ ٹپکا ہے ماں فوق اقول بن کے آہ ٹپکا ہے امت میں فضول بن کے آہ ٹپکا ہے پرساتی نبی کئی سنے اور پڑے اب تو بھی رسول بن کے آہ ٹپکا ہے حضرت صاحب پیر صاحب حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے یہ کہا تھا اس نے کہا جو صحیح بات ہے لوگ تو کچھ بڑھاتے بھی ہیں گھٹاتے بھی ہیں لیکن اصل جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں گھر کا آدمی ہوں مجھے زیادہ پتہ ہے تو یہاں لاہور آپ رہے چھے دن جہاں اب یادگار پاکستان بنی ہے یہاں بہت بڑا اجتماع تھا نماز آپ جہاں میں مسجد میں شاہی مسجد میں پڑھتے تھے اور انسانوں کا سمندر ایک تھا سمندر تھا چھٹے مارتا سمندر تو اللہ نے اس ختم نبوت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہیں مینار کھڑا کر دیا یہیں لوگ تھے مخلوق تھے تو پیر صاحب نے کہا اس نے کہا کہ جو تفسیر فاتحہ اچھے ختمیں لکھ دے جلدی لکھ دے وہ حق پر ہے تو پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ تو حضور کی عمت میں بڑے بڑے صاحب علم بڑے بڑے کامل اور قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو کوئی شخص بھی لکھ سکتا ہے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں اس نے کہا کہ پھر آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کلم دوات رکھ دیں گے جس کا کلم خود اٹھ کر لکھے تو مرزا نے کہا کہ تمہارے پاس جنات ہیں مسخر ہیں تم ان سے لکھوا ہوگے تو یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے پیر صاحب نے فرمایا کہ میں تو محمد مصطفیٰ کا ادنا امتی ہوں میرے پاس جنات ہیں تو تو مدعی نبوت ہے تیرا جبریل کہاں گیا جبریل کے سامنے جن نہیں ٹھہر سکتا تو تو جبریل کو بلا لے فبوہت اللذی کفر بس خاموش ہو گیا تو میں ارد کر رہا ہوں کہ بددعائے ترویشان ممکن ہے جی اٹھے قضا کا مارا ممکن ہے جی اٹھے قضا کا مارا شاید بچ جائے اجدہا کا مارا مت چھیڑیے اللہ کے درویشوں کو مت چھیڑیے اللہ کے درویشوں کو اٹھتا نہیں ان کی بددعا کا مارا مقام در اولیاء کچھ لے کے اٹھو اہلِ صفا کے در سے کچھ لے کے اٹھو اہلِ صفا کے در سے یہ در ہیں قریب مصطفیٰ کے در سے کچھ لے کے اٹھو اہلِ صفا کے در سے یہ در ہیں قریب مصطفیٰ کے در سے ایمان ایمان یقین سکون یقین رسالت توحید سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے عبرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے مقام درسگاہ اولیاء عبرو کے ایک انتباہ سے ملتی ہے دنیا نظر کی راہ سے ملتی ہے دنیا نظر کی راہ سے ملتی ہے تدریس نہیں یہاں کی محتاج حروف تعلیم یہاں نگاہ سے ملتی ہے